وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے تمام کائنات کا مالک وہ ہے ہر قسم کی طاقت اسی کے پاس ہے اس کے مقابلے میں انسان بے اختیار وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِمْ مُحِيطَ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہر چیز چاہے وہ آقل ہے یا غیر آقل بڑی ہے یا چھوٹی ہے سب چیزیں جن کی تعداد صرف اللہ کو معلوم سب اس کی ملکیت میں سب اس کے اختیار میں پچھلی آیت کے بعد یہ آیت کیوں آئی کہ سارے خزانے تو اس کے پاس ہے ہر چیز اس کے گھیرے میں یہ جو لفظ ہے نا محیطہ اس کو ذرا محسوس کریں ہر چیز اس کے گھیرے میں ہے کیا مطلب ہوتا ہے گھیرے میں اس کے کنٹرول میں ہے اس کے اختیار میں ہے اس کے کابو میں ہے اس کے پاس ہے آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک وہ اور ہر چیز اس کے اختیار میں ہر چیز کو وہ گھیرے ہوئے اس کے بعد پھر انسان اس گھیرے میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھے کہ وہ کدھر جائے گا نکلے گھیرے سے باہر نکل سکتے ہیں کوئی نہیں نکل سکتا تو اقل مند کون ہے جو خود ہی سر انڈر کر دے جو اپنی مرضی سے جھک جائے اور جو اپنی مرضی سے نہیں جھکتا وہ بھی یاد رکھے کہ وہ بھی دراصل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ ہی کے سپورت ہے تو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر یقین ہوگا اتنی ہی دل میں خشیت زیادہ ہوگی اور جتنی زیادہ خشیت ہوگی اتنا ہی عمل اچھا ہوگا اگر انسان کو یہ یقین ہو کے انسان کہیں بھی جائے اللہ ہی کے اختیار اور اللہ ہی کے گیرے میں تو پھر کہیں چھپکے بھی غلط کام نہیں کرے گا لیکن اس کو پتا ہے یہاں بھی اس کی طاقت کام کرتی ہے اب یہ تمہید باننے کے بعد اب آپ دیکھئے کہ پھر عورتوں کے حقوق کی بات ہے یتیموں کے حقوق کی بات ہے یہ ہے اسلام کو حسن کہ پہلے وہ ذہن سازی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد قانون دیتا ہے کہ اچھا اب عمل کرو پہلے اپنی ایسی صفت بتائی کے دیکھو اگر تم نہیں یہ کرو گے کیونکہ دور جہلیت میں بھی عورتوں کے حقوق اور بچوں کے حقوق کا کوئی خیال نہیں رکھتا تھا بہت ظلموں سے تمتا بلکہ جتنے بھی کمزور طبقات تھے سب کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو ان زیادتیوں کو روکنے کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عورت کو بھی مرد کی طرح اتنا ہی طاقتور اور اتنا ہی برابر کا بناتا ویسا ہی تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا دونوں میں اور زیادہ شدید کلیشز اور ٹکراؤ ہوتے تو ایک کو کمزور رکھا دوسرے کو اختیار دیا اس پر لیکن ساتھ ہی اس کو پکڑ کے رکھا کہ دیکھو تم بے اختیار نہیں ہو اس طاقت کو بے محابہ استعمال نہیں کرنا اس پر بھی حساب ہوگا پوچھو گی موسیقی موسیقی